ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب یہاں مہان سکندر آزم کا راج ہوا کرتا تھا تو دوستو آج اس کنٹری کی ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں اس کنٹری کا نام ہے اوزبکستان ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پوچھے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کنٹری کا نام ہے ریپبلک آف اوزبکستان جو کہ ایک لینڈ لوگ کنٹری ہے اور اس کے بورڈر افغانستان، ترکمینستان، کزاکستان، تاجکستان سے ڈچ کرتے ہیں اس کنٹری کی پوپولیشن ہے تین کروڑ سے تیس لاکھ کے آس پاس اور آبادی کے حساب سے یہ دنیا کا بیالیس ماہ سب سے بڑا کنٹری ہے اور اس کنٹری کے اکیون فیصد لوگ شہر میں رہتے ہیں اور وہی انچاس فیصد لوگ گاؤں میں اوزبکستان کو جوانوں کا کنٹری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اوزبکستان میں موسٹ آف پیپل کی عمر 27 سال ہے اوزبکستان کی کیپٹل سٹی ہے تاشکینٹ تاشکینٹ نہ تو اوزبکستان کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ اس کا شمار دنیا کے خوبصورت شہروں میں بھی کیا جاتا ہے لیکن 1966 میں اس ملک میں آیا تھا ایک خطرناک زلزلہ جس نے پورے کنٹری میں بربادی مچا دی تھی جس سے ہزاروں جانوں کا نقصان ہوا تھا لیکن ٹائم گزرتا گیا اور شہر پھر اڑان بھرتا گیا اور آج یہ اوزبکستان کا کیپٹل سٹی ہے دوستو اوزبکستان کے لوگوں کو بہت زیادہ ایموشنل سمجھا جاتا ہے اور اس کے پیچھے وجہ بھی ہے دراصل یہ دماغ سے نہیں بلکہ اپنے نرم دل سے سوچتے ہیں اگر آپ یہاں کسی کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ آپ کے لئے اپنی جان بھی دے دے گا لیکن دوستو یہ لوگ کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہوتے ہیں چھوٹی سی بات بھی اگر بری لگ جائے تو رونا شروع کر دیتے ہیں اوزبکستان کا اوفیشل لینگویج ہے اوزبیک جو کہ قریب 97 ملین لوگ بولتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کنٹری میں رشن بولنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے جی دوستو ایک بڑی تعداد اوزبکستان میں رشن بھی بولتی ہے آج ہم آپ کو اوزبکستان میں اوزبیک کا مطلب بھی بتا دیتے ہیں لوگوں کو جنگل کے شہر کی طرح آزاد رہنا پسند ہے اور ان کو کوئی بھی کسی بھی کام کیلئے نہ روکے اور جو ایسا کرتا ہے تو ان کو گصہ آ جاتا ہے اوزبکستان کو لے کر قاضی سارے لوگ پریشان دیتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ رشیہ کا ہی حصہ ہے ایسا کیوں لگتا ہے اس بات کے پیچھے ایک وجہ ہے اوزبیک کے لوگوں کا کلچر لائف سٹائل پیناوا ایون ان کے بولنے کا طریقہ بھی رشیہ کے ملک سے ملتا جلتا ہے اور شاید یہ بھی ہو کہ یہاں رشیہ کی دو سو سال تک حکومت رہی تھی اس لیے آج بھی سب کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب رشیانز ہیں اس کنٹری نے 1991 میں محنت و مشکت سے آزاد ہی حاصل کی تھی دوستو آپ کو اوزبکستان کے جھنڈے میں تین الگ الگ رنگ نظر آئیں گے سب سے اوپر جو کلر ہے وہ ہے نیلا دوستو نیلے رنگ کا مطلب ہوتا ہے پانی اس کے بعد آتا ہے وائٹ کلر جس کا مطلب ہوتا ہے امن اور سب سے اینڈ میں آتا ہے ہرا رنگ جس کا مطلب ہوتا ہے نیچر این گرنری اور وہیں جو آپ کو جھنڈے میں بارہ ستارے نظر آ رہے ہیں وہ سال کے بارہ مہینوں کو نمائی کرتے ہیں اوزبکستان ایک پڑا لکھا کنٹری ہے جس کا لٹریسی ریٹ ہے 99.99% یہاں آپ کو ہر کوئی ویل ایجوکیٹڈ ملے گا اوزبکستان کے ہر گھر میں پڑائی لکھائی کو بہت زیادہ سیریس لیا جاتا ہے دوستو اوزبکستان میں کوٹن یعنی کپاس کا بزنس بہت بڑے لیول پر کیا جاتا ہے مطلب یہ کہ اوزبکستان کا موسٹلی حصہ کپاس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس ملک کے جتنے بھی ڈاکٹر انجینئر بینکر یا جو بھی سرکاری صدا پر کام کرتے ہیں ان سب کو کم سے کم تین مہینے کے لئے کوٹن کی فیلڈ میں کام کرنے کے لئے لگا دیا جاتا ہے ملک کی اکنومی زیادہ کرنے کے لئے یہاں کے سٹوڈنٹ کو بھی اس کام میں لگا دیا جاتا ہے تین مہینے میں تقریباً دس لاکھ لوگوں کو اس کام میں لگایا جاتا ہے یہاں سے کپاس کو دنیا بھر میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور اسی لئے اوزبکستان کو وائٹ گورڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اوزبکستان دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کپاس ایکسپورٹر تو ہے ہی لیکن ساتھ ہی یہ کنٹری سونا، تیل، قدرتی گیس، یورینیم بھی ایکسپورٹ کرتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اوزبکستان کا سونا دنیا بھر میں مشہور ہے اور اسی لئے یہ ملک سونا بھی بڑی مقدار میں ایکسپورٹ کرتا ہے اوزبکستان میں بریڈ ہی ہے جس کو لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ کو اس کنٹری میں الگ الگ طرح کے بریڈ دیکھنے کو ملیں گے آپ کو بتا دیں کہ تیلی سونل اوزبک بریڈ جسے اوبی نان بھی کہا جاتا ہے یہ بریڈ بہت زیادہ لذیذ ہے اوزبکستان میں دوستو اوزبکستان میں ہینڈ شیک صرف دو مردوں کے درمیان ہی کیا جاتا ہے لیکن آپ کسی اوزبک خاتون سے ہاتھ نہیں ملا سکتے آپ بھر جھک کر اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان کو سلام کریں گے اگر آپ نے ایسی بھول کر بھی دی کسی اوزبک خاتون کو ہاتھ ملانے کی اوفر کر دی تو آپ کو یہاں کے لوگ بہت زیادہ غلط سمجھیں گے دوستو اوزبکستان میں فیملی کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے اگر فیملی آپ کے ساتھ ہیں تو سب کچھ ہے اور اگر فیملی نہیں تو کچھ پلے نہیں اور یہاں اپنے بڑے بزرگوں کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے اور ان سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتے آپ چلیے اب ہم آپ کو کچھ خاص بتاتے ہیں اوزبکستان کے بارے میں دوستو کسی بھی کھلاری یا کنٹری کے لیے اولمپک میں میٹ جیتنا بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے لیکن یہ دوستو آسان نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ 2016 میں جو ریو اولمپک کھیلا گیا تھا اس میں یہ کنٹری باکسنگ میں بہت اوپر تھا اور اس کنٹری نے کل ملا کر تین گولڈ اور دو سیلور میڈل جیتے تھے دوستو امید ہے آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں